دیکھے خورم یہ جو استخارے کے متعلق آپ نے ایک پوسٹ یہاں پر کی ہے تو استخارے کے متعلق یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو استخارے کے بارے میں خوب تعقید فرمائیے صحیح حدیث میں آتا ہے کہ کانا یعلمون الاستخارت کما یعلمون سورتم من القرآنی کہ آپ ہمیں استخارہ سکھاتے تھے اس احتمام کے ساتھ جیسے کہ قرآن کی ایک سورت سکھاتے تھے عبداللہ اپنی مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کنہ نکتبو علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا الاستخارت والتشہدہ ہم آپ علیہ السلام کے زمانے میں ساری چیزیں لکھا کرتے تھے اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں ہم پھول نہ جائیں مگر استخارہ تشہد لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کیونکہ وہ آپ علیہ السلام احتمام سے ہمیں سکھا چکے ہوتے تھے استخارہ کا طریقہ کیا ہے استخارہ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے خود سکھایا کہ جب کسی کو کوئی معاملہ پیش آ جائے تو دو رکعت نماز پڑھے پھر اس کے بعد وہ استخارے کی دعا مانگے وہ دعا مانگے جو دعا ہمیں عربی میں سکھائی گئی ہے اب اگر کسی آدمی کو عربی میں وہ دعا پڑھنی نہیں آتی ہے تو پھر وہ اردو میں اللہ سے مانگے کہ اللہ میں یہ عمل کرنے جا رہا ہوں اے اللہ تو اس عمل میں اگر میرے لے خیر ہے تو کوئی آسان فرما اگر اس میں نہیں ہے تو جس میں خیر ہے اس کو آسان فرما اور شر کو مجھ سے دور فرما پھر آخیر میں ایک لفظ سُم مرز غنی بھی اے اللہ پھر جو بھی تو فیصلہ فرما دے اس پر مجھے راضی کر دے ایک حدیث میں آتا ہے کہ من سعادت امرائن کسی برد انسان کے سعادت کے لئے خوشبختی کے لئے بات ہے کافی ہے کہ وہ عمل میں استخارہ کریں اور پھر اس استخارے کے بعد جو کچھ بھی پیش آ جائے اس پر وہ راضی ہو جائے وَمِن شَقَاوَتِ الْمَرْءِ تَرْكُ الْاستِخَارَةِ اور بندے کے بدبختی کے لئے اتنی بات کافی ہے کہ وہ استخارہ چھوڑ دیں اور پھر جو اگر کرے بھی جو فیصلہ ہو اس پر راضی نہ ہو ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ استخارہ کر لیا تو جناب اب تو معاملہ درست ہی ہوگا ایسا نہیں ہے استخارے کا حکم ہے معاملات اس کے مطابق ہوں